ہی گائز ویلکم تے کوکنگ خبیر آج ہم بنائیں گے ہاف مون پوٹیٹو سناک یہ میک پف کا ایک ورجن بنائی ہوا ہے جو کی ہاف مون کی شیپ میں ہے اس لئے میں نے اس کو ہاف مون پوٹیٹو سناک کا نام دیا اس کے اندر پوٹیٹو کی فلنگ کی ہوئی ہے اس کو بنانے کا طریقہ میں نے بہت ہی سمپل اور ایزی رکھا ہوا ہے اور بننے کے بعد ہی کچھ اس طریقے سے دیکھے گا اوپر کے لیے اس کی کرسپی ہے اور اندر سے یہ بہت ہی جوسی سوفٹ ہے کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان ہے پھر چلیں پھر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ بہت ہی ٹیسٹی نئے طریقے کا اس میک کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ڈرائے بول میں لینا ہے ایک کپ میدہ اور ایک چھوٹا چمچ لیا ہوا ہے بیکنگ پاورڈر جس کو بلکل بھر کے نہیں دیا ہوا ہے اس کو بہت ہی اچھے سے ہم نے میکس کرنا ہے اگر آپ کے پاس بیکنگ پاورڈر نہیں ہے تو آپ بیکنگ پاورڈر کے جنگیں تھوڑی سی کھٹی دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پر دہی آپ جب اس میں آئل میکس کر لو اس کے بعد ہی ڈالنا ہے جب آپ کا ڈو ہی اس طریقے سے بندنے لگے گا تب آپ نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اور اس کا سکت آٹا لگانا ہے بہت ہی ٹائٹ آٹا گونے جب آپ اس کو بوننے کے بعد تھوڑی دیر اور اس کو آپ میش کریں گے تو کیا ہوگا کہ آٹا جو اچھے سے فورمنٹ ہو جائے گا بلکل سوفٹ ہو جائے گا پھر ہم نے گیلے کپڑے سے اس ڈو کو بہت ہی اچھے سے کور کرنا ہے اور 10-15 منٹ کے لئے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اب اس سناک کی فلنگ بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک بڑا چمچ ریفائنڈ ڈوئیل کو اچھے سے گرم کیا ہوا ہے پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمچ سرسو جب یہ سرسو تھوڑا فوٹنے لگے تب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چھوٹا چمچ باری کٹا ہوا لہسن اس کو ڈال کر ہم نے تھوڑا فرائی کرنا ہے پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک چھوٹی پیاز جس کو باری کٹ کیا ہوا تھا اور تھوڑا سا اس میں شملہ میرش بھی ڈال دیں گے جس کو بھی باری کٹ کیا ہوا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ بھی نمک ڈالیں اس کو اچھے سے چلائیں اور ساتھی میں میں یہاں پر کلر کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا ٹماتر بھی ڈالیں اس کو فائن چاپ کر کے ڈالا اب اس کو ہم نے اچھے سے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ گلانہ نہیں ہے تو اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم کر کے اس کو تھوڑا اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور اب یہاں پر ہم نے لینا ہے ایک چھوٹی کٹوری جس کے اندر ہم سوس کلیکٹ کریں گے تو پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں دو چھوٹا چمچ شیزوان چٹنی تھوڑا سا اس میں جائے گا ریڈ چلی سوس اور تھوڑا سا گرین چلی سوس ہے کویا سوس بھی لیا ہوا ہے اور ٹومیٹو سوس بھی لیا ہوا ہے اور ساتھی میں اس کے اندر ڈال دینا ہے آدھا چھوٹا چمچ ریڈ چلی پاوڈر اور آدھا چھوٹا چمچ نمک بھی ساتھ میں ڈال لیں گے اور اب یہاں پر جو سبزیاں ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو گئی اور تھوڑا گل بھی گئی ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ڈائس کٹ کیا ہوا پوٹیٹو اس کو بنانے کے لیے ہم نے بڑا آلو کو اس طریقے سے ڈائس شیپ میں کٹ کیا ہوا ہے اور اس کو ریفائنڈ آئل میں بہت ہی اچھے سے میڈیم جو ہائی فریم کر کے اچھے سے فرائی کر لیا ہے بس یہاں پر آپ چاہو تو پوٹیٹو کی جنگیں چکن یا پھر پنیر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھی میں جو ہم نے یہ سوس کلیکٹ کیا ہوا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ہائی فریم کر کے ان ساری چیزوں کو اچھے سے چلاتے ہوئے کچھ سیکنڈ کیلئے مکس کر لیں گے بس تو لیجے بن کے تیار ہو گئے بہت ہی ٹیسٹی فلنگ آپ چاہو تو اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں اب آگے کی پروسس کے لیے آپ نے کٹوری میں لینا ہے ایک چمچ مہدہ اور ایک چمچ پانی ڈال اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کریں تھوڑا پتلائی گھول بنائیں بہت زیادہ پتلہ نہیں ہے اور پھر بہت زیادہ گھاڑا نہیں بنانا ہے اس گھول کو ہم اس سرکل کو مون شیپ میں کنورٹ کرنے کیلئے بھیج میں اس کو لگا کے چپکائیں گے تو کیا کریں گے ہم کسی بھی سرکل کٹر سے اس کے سرکل کٹ کر لیں گے آپ جتنا بڑا سرکل چاہتے ہیں اتنا بڑا اپنے اکورڈنگ اس کو کٹ کر سکتے ہیں اب اس سرکل کے اندر ہم نے جو ریڈی کیا ہوا ہے فیلنگ اس کو ہم اس طریقے سے فیل کریں گے رکھیں گے اس میں اور اب یہ جو ہم نے گھول ریڈی کیا ہوا تھا اس کو ایجز میں لگا کر اس کو اچھے سے چپکائیں گے تاکہ اس طریقے سے مون شپ میں آجائیں اب اس کو فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ریفائنڈ آئل کو بہت اچھے سے گرم کیا ہوا ہے اور میڈیل فلیم پر کر کے آپ نے ان سارے ہاف مون کو اچھے سے فرائی کرنا ہے اور پھر جب یہ ہاف مون پوٹیٹو سناک لائٹ گولڈن فرائی ہو جائے تب آپ نے اس کو تیل میں سے نکالنا ہے اور ایبزوربن پیپر کے رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو گرما گرم سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی سناک ہے آپ بھی ایک دار اس ریسٹی کو ضرور ٹرائے کریں اوپر سے بہت ہی کرسپی اندر سے جوسی اور ٹیسٹی ہے